جی اسلام علیکم کاشتکار بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگریرین امین لوڈی اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی فصلات کے بارے میں جو کاشتکار گندم کے متبادل میں لگا سکتا ہے کاشتکار بھائیو یہ سوچ کے پریشان ہے کہ گندم اب منافع بخش فصل نہیں رہی ہم اس کے متبادل کون سی فصلات لگا سکتے ہیں کاشتکار بھائیو آج اس ویڈیو میں آپ کو بیس سے زیادہ ایسی فصلات کے بارے میں بتایا جائے گا ان کا دورانیا بتایا جائے گا ان کی پر اکڑ پیداوار بتایا جائے گی مارکٹ کے حساب سے آپ جج کر سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں سیلیکشن کر سکتے ہیں کہ آپ گندم کی جگہ پہ کون سی کراپ اور لگا سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم پہلی فصل کی بات کریں تو وہ آپ کے پاس گندم ہی ہے گندم کی پیداوار آتی ہے چالیس سے پنتالیس منت جو ایوریج پیداوار ہے پانچ منت پانچ ماہ اس کا جو دورانی ہے دوسری نمبر پہ جو کاشت کا فصل لگا سکتے ہیں وہ ہے سرسوں سرسوں اکتوبر نومبر میں یہ کاشت کر سکتے ہیں اس کا جو دورانی ہے وہ تقریبا چار سے پانچ ماہ ایک سو بیس دن سے لے کے ڈیٹھ سو دن تک مختلف جو ورائٹیز ہیں ان کے حساب سے مختلف ہوتا ہے بہت ساری کمپنیز جو اس کی ڈیمانڈ کرتی ہیں پیداوار کی وہ تقریبا پچی سے تیس منت تک کرتی ہیں لیکن جو ایوریج پیداوار ہم دیکھتے ہیں جو اگر ہم آپ کسی اچھی کمپنیز کی لگا رہے ہیں تو وہ بیس منت تک چلی جاتی ہے اگر آپ کوئی لوکل سیڈ لگا رہے ہیں سرسوں کا وہ تقریبا دس سے پندرہ منت تک اس کی پیداوار آ جاتی ہے تیسرے نمبر پہ جو فصل آتی ہے آپ اکتوبر نومبر میں لگا سکتے ہیں وہ ہے مٹر مٹر کا جو دورانیاں وہ تین سے چار منت ہے نومبر تک آپ اس کو کاشت کر سکتے ہیں اچھی پیداوار لینے کے لیے آپ اس کی جو پیداوار ہے وہ تقریبا آٹھ سے دس منت تک فی اکڑا جاتی ہے تیسرے چوتھے نمبر کے اگر ہم بات کریں تو آپ گرہم چنے کی فصل کو لگا سکتے ہیں یہ بھی اکتوبر تک لگ سکتی ہے سپیسلی جو برانی علاقہ جاتا ہے وہاں پہ اس کی جو کاشت ہوتی رہتی ہے یہ بھی تقریبا ساڑھے چار ماہ سے لے کے پانچ ساڑھے پانچ ماہ تک کی کروپ ہے مختلف ورائٹریز کی حساب سے یہ انس کا جو دورانی ہے وہ مختلف ہے اگر آپ اس کی اچھی دیکھ بال کرتے ہیں تو آپ پندرہ منت تک لے سکتے ہیں اس کی پیداوار اور اب تو کچھ ایسی ورائٹریز بھی آگئی ہیں جو کہ تیس منت تک آپ اس کی اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اور اس جو فصل ہے چنے کی اس کے اوپر جو خرچہ ہے کاشتر کا خرچہ ہے وہ بھی بہت کم آتا ہے اس کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں نمبر پانچ پہ تو آپ جو کی فصل لگا سکتے ہیں بارلے کی فصل لگا سکتے ہیں یہ بھی گندم کے ساتھ ہی لگائی جاتی ہے گندم کی طرح کی فصل ہوتی ہے اس کا جو دورانی ہے یہ بھی تقریبا پانچ میں آپ بیس سے پچیس منت تک اس کی ایوریج پیداوار آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اگر آپ اکتوبر نومبر کے اندر یہ آپ فصل نہیں لگانا چاہتے ہیں آپ سبزیاد لگا سکتے ہیں سبزیاد میں اگر آپ دیکھیں تو آپ لسن لگا سکتے ہیں پانچ سے چھ ماہ کی یہ فصل ہے اکتوبر نومبر میں کاشت ہوگی اگر آپ اچھی دیکھ بال کرتے ہیں تقریبا اسی منت سے لے کے سو منت تک اس کی جو پیداوار ہے وہ آپ آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ پیاز بھی لگا سکتے ہیں یہ بھی اکتوبر نومبر میں کاشت ہوتی ہے پانچ ماہ کی تقریبا یہ فصل ہے اور اس کی پیداوار بھی آپ تقریباً اسی مند سے لے کے سو مند تک جو اس کی پیداوار ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ گاجر بھی لگا سکتے ہیں گاجر کی جو دورانیاں وہ بھی تقریباً چار ماہ ہے اور اس کی جو پیداوار ہے وہ تقریباً ایک سو پچاس مند سے لے کے ایک سو اسی مند تک جو آپ کی ایوریج پیداوار وہ آتی ہے اس کی اچھی آپ کی اس کی دیکھ بال کر کے آپ اتنی پیداوار لے سکتے ہیں اور گندم کی متبادل لگا سکتے ہیں مولی کی فصل لگا سکتے ہیں یہ ان باقی فصلات کی نسبت کم درانیہ کی فصل ہے دو تین ماہ تک تین منت میں تقریبا یہ تیار ہو جاتی ہے ایک سب چاس سے ایک سو اسی منت ہے کہ اگر آپ اس ٹائم مولی لگاتے ہیں تو مولی لگانے کے بعد آپ بہاریا مکعی کو آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں پالک لگا سکتے ہیں پالک بھی آپ کی دو سے تین منت کی فصل ہے اس کی جو پیداوار ہے وہ آٹھ سے دس منت تک پیداوار اس کی آ جاتی ہے اس کے بعد آپ شلجم کی فصل کو لگا سکتے ہیں شلجم کا جو درانیہ ہے وہ بھی تقریبا کم ہے اور اس کی پیداوار بھی آپ کو اچھی مل جاتی ہے اس کے بعد کنولا کی فصل ہے سرسوں کے نولا رایا یہ تقریبا چار ماہ اچ ماہ کی فصلیں ہوتی ہیں اس کی جو پیداوار ہے وہ بھی آٹھ سے بارہ منت تک آپ ایوریج جو اچھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور فصل بھی آ جاتی ہے سورج مکھی کی فصل آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کی اچھی دیکھ بال کرتے ہیں تو یہ بیس سے پچیس منت تک اس کی پیداوار آپ لے سکتے ہیں سبزیات میں دیکھیں تو آپ میتھی کی فصل لگا سکتے ہیں آٹھ سے دس منت تک اس کی پیداوار آپ لے سکتے ہیں تین چار ماہ میں یہ تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد ان دنوں میں اکتوبر نومبر میں آپ جو گندم کا آلٹرنیٹ ہے وہ آپ آلو کی فصل لگا سکتے ہیں تین سے تین سو ایک سو بیس دن کی یہ فصل ہوتی ہے اسی سے سو منت تک یہ آسانی کے ساتھ دے سکتی ہے بلکہ اس آپ تک بہت زیادہ ورائٹیز ہیں جو کہ اس رینج سے زیادہ آپ کو پیداوار دے رہی ہیں آپ لوبیا کی فصل لگا سکتے ہیں چار سے پانچ منت کی فصل ہے آٹھ سے بارہ منت تک اس کو آپ کو پیداوار آسانی سے مل سکتی ہے سبزیات میں آپ چکندر بھی لگا سکتے ہیں پانچ منت کی ایک ہے پانچ ماہ کی ایک کروپ ہے اور یہ تقریباً پندرہ سے بیس منت تک آپ کو جو پیداوار دے کے جاتی ہے دال مسور دالیں لگا سکتے ہیں جن میں دال مسور ہے دس سے بارہ منت تک آپ اس کی پیداوار لے سکتے ہیں سویا بین لگا سکتے ہیں سویا بین میڈیسنل عدویات کے حساب سے آج کل اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے چار سے پانچ ماہ کی فصل ہے پندرہ سے بیس منت تک اس کی پیداوار آپ دے سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ یہ سیل ہو سکتی ہے اگر ہم ملتان والے ایریا کی بات کریں تو وہاں پہ جو زیر ہے وہ بہت زیادہ کاشت کر لگا رہے ہیں برانی علاقہ جاد یا تھل والے جو ہیں دس منت تک اس کی جو پیداوار ہے وہ آسانی کے ساتھ آ سکتی ہے اور یہ بھی تقریباً ایک سو پچاس دنوں کی پیداوار ہے سوف لگا سکتے ہیں ایک سو بیس دن کی ہے اور یہ تقریباً یہ بھی آپ بیس منت تک لے سکتے ہیں اس کے بعد بلنگو کی فصل ہے تقریباً بیس ایسی فصلات سے زیادہ آپ کو بتا دیا ہے جو آپ گندم کے آلٹرنیٹ اس موسم میں لگا سکتے ہیں اور یہ ساری جو فصلات ہیں یہ اچھی پیداوار دینے والی ہیں اچھی اس کی آمدنی ہوگی کسان بھائی یہ پریشان نہ ہو کہ اس فصلات کو لگا کے آپ کو گاٹا جائے گا بلکہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ رہے گا اگر آپ کو ہماری معلومات اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا شکریہ